سوانہ کے صوفیوں سے ملاقات پہاڑی پکڈنڈیوں پر کافی دیر ہم چلتے رہے رستے کے ایک طرف حمالیہ کے سفید برف پوش پہاڑ تھے دوسری طرف ہرے بھرے جنگل جو فطرت کے حسن کی رانائیاں بکھیر رہے تھے اور پھر سوانہ کا یوگی رک گیا اس نے مسکراتے ہوئے جولیان کو دیکھا اور کہا سوانہ کی وادی میں آپ کو خوش آمدیت اس کے بعد دونوں گھنے جنگل میں سے گزر رہی پکڈنڈی پر مڑے اور نیچے وادی کی طرف چلنے لگے جولیان کے پاؤں جوتے کی وجہ سے دکھ رہے تھے اس لئے اس نے اپنے جوتے اتار دئیے شبنمی گھاس اس کے پاؤں کو عجیب سی راحت دے رہی تھی لہلہاتے درختوں پر پھولوں کا رکس یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا میں ہی کسی جنت میں پہنچ گیا تھا جولیان دور سے ہی انسانی آوازوں کی بھن بھن آہٹ کو سن پا رہا تھا وہ بے آواز قدموں کے ساتھ یوگی کے پیچھے چل رہا تھا پندرہ منٹ کی مزید پیدل واک کے بعد دونوں ایک صاف میدانی کتے میں کھڑے تھے وہ اس جگہ کے حسن سے مبہوط ہو کر رہ گیا یہ جگہ اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی ایک چھوٹا سا گاؤں جسے دیکھ کر جولیان کو لگا جیسے اس گاؤں کے گھر پھولوں سے بنے ہیں گاؤں کے بلکل درمیان میں ایک ٹیمپل تھا ویسا ہی ایک ٹیمپل جیسے جولیان نے نیپال اور تھائی لینڈ کی سیر کے دوران دیکھے تھے مگر اس ٹیمپل کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ پھولوں سے بنایا گیا ہے ارد گرد بھکشوں کی جھوپڑیاں یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے خوبصورت سے میدان میں انتہائی ہرے بھرے ایک سائز کے درخت ہوں یہ جھوپڑیاں بھی یوں لگ رہا تھا جیسے پھولوں سے بنی ہیں جولیان اس حسن کو بیان کرنے سے کاسر تھا اپنے ہمراہی کا نام بھی جولیان کو اس وقت معلوم ہوا جب ان کو دیکھ کر آنے والے کچھ لوگوں نے اسے اس کے نام سے پھکارا اس کا نام تھا یوگی رمن یوگی رمن نے اس وقت اسے بتایا کہ وہ یہاں کا سب سے بزرگ شہری اور اس مختصر سے گاؤں کا مکھیہ ہے خواب جیسے اس گاؤں کے لوگوں کی صیحت ایسی شاندار تھی کہ جولیان ان کو دیکھ کر دنگ تھا کوئی شور نہیں تھا ہر شخص خاموشی اور تمکنت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھا گاؤں میں داخلے کے وقت خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہونے والے لوگ تقریباً دست تھے اور سب ہی نے یوگی رمن ہی کی طرح سرخ جبا پہنا ہوا تھا ہر شخص کے چہرے پر ایک کامل اتمنان اور سکون تھا وہ تناؤں جو ہماری جدید دنیا میں ہر شخص کے چہرے پر صاف نظر آتا ہے یوں لگتا ہے کہ اس تناؤں کو یہاں آنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا سب نے تھوڑا سا سر کو جھکا کر وہ سجنبی کو خوش آمدید کہا خواتین نے گلابی ساریاں پہن رکھی تھی اور سبھی کے سر میں کمل کا خوبصورت پھول سجا اپنی بہار دکھا رہا تھا عورتیں اپنے کام میں مگن اور پھرتیلے انداز میں چل رہی تھی مگر ان کی مصروفیت اور پھرتیلاپن ہماری دنیا کی طرح نہ تھا بلکہ اس میں خاص قسم کا وقار اور تمکنت تھی کسی زن بھکشو کی طرح سب لوگ کسی مراقبے کی کیفیت میں تھے اور شاید ٹیمپل میں کسی تہوار کی تیاریاں چل رہی تھی تمام لوگوں کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی تھی جو جھڑک رہی تھی جولیان نے انہیں غور سے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اگرچہ تمام ہی لوگ جو اس کے سامنے آ جا رہے تھے وہ بالغ بلکہ بڑی عمر کے تھے مگر سب کے چہروں پر بچوں کیسی سادگی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زندگی سے ان کے تعلق کی غماز تھی کسی کے چہرے پر جھڑیاں نہیں تھی کسی کے بال سفید نہیں تھے اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے بڑھا کہا جا سکتا ہو جولیان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا پھر جولیان کی پھلوں اور تازہ سبزیوں سے توازو کی گئی جس کے بارے میں جولیان کو بعد میں پتا چلا کہ ان کی صیحت کے رازوں میں سے ایک راز ان کی یہ خوراک بھی تھی کھانے کے بعد یوگی رمن جولیان کو رہائشی جھونپڑی میں لے گیا پھولوں سے سجے بستر پر صرف ایک سادہ سا گدہ موجود تھا مستقبل قریب میں یہی بستر اور جھونپڑی اس کا مسکن بننے والی تھی سوانہ کی اس چادوی دنیا میں اگرچہ جولیان پہلی بار آیا تھا مگر اسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی روح کی اس جنت کی طرف واپسی تھی جس کے بارے میں وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ انسان پہلے جنت میں رہتا تھا جہاں سے اسے نکال پھینکا گیا اسے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ وہ یہاں اجنبی نہیں ہے اور یہ دنیا اس کی جانی پہچانی ہے جیسے اس کی روح ایسی کسی جگہ پر پہلے بھی رہ چکی ہے اسے لگا ایسی ہی کوئی جگہ اس کی فطرت کے حسن کو واپس دلا سکتی ہے وہ حسن جس سے وہ اس وقت تک آگاہ تھا جب ابھی وقالت کے پیشے سے وہ وابستہ نہیں ہوا تھا اسے پتا چل گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پامال روح اور پج مردہ جسم ایک بار پھر زندگی سے جڑ سکتے ہیں اور یہاں سے جولیان کی سوانہ میں گزری زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ زندگی جس میں سادگی تھی اتمنان تھا امن تھا ہم آہنگی تھی اور ابھی تو کئی حسین وارداتیں ہونا باقی تھی پانچمہ باب یوگیوں کا روحانی شاگرت شام کے آٹھ بچ چکے تھے اور مجھے اگلی صبح و کوٹ کے لیے تیاری بھی کرنا تھی مگر ماضی کے جنگجو وکیل کی بھارت میں گزری انقلابی زندگی کو جاننے کی بیچینی بھی بہت تھی اور یہ لالچ بھی تھی کہ جولیان کو سوانہ کی سرزمین پر جو ملا کیا اس کا فائدہ مجھے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی اس جدید دنیا کی زندگی میں موجود لا یعنیت کے حوالے سے اب اکثر پریشان رہنے لگا تھا جون جون میں جولیان کو سنتا جا رہا تھا میرے ذہن کے گوشوں میں چھپے سوال بھی ناک کی طرح سر اٹھا رہے تھے میں خود اپنے بچپن کے دنوں میں ذہنی آوارہ گردی کر رہا تھا یہ کیسی حسین زندگی تھی وکیل بننے سے پہلے شاید وقت آ گیا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی کو نئے سرے سے دریافت کرتا میں روحانی بیداری کی اس داستان میں پوری طرح کھویا ہوا تھا جولیان کو انلائٹنمنٹ کی اس داستان میں میری دلچسپی سے اندازہ ہو گیا کہ میں سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین ہوں اس لیے اس نے بھی اپنی کہانی کی رفتار تیز کر دی اس نے بتایا میری ذہانت سے سوانہ کے صوفی بڑے متاثر ہوئے گاؤں کی کونسل میں مجھے اہم مقام مل گیا اور یوں میں ان کے خاندان کا ہی ایک فرد بن گیا میں انسانی ذہن جسم اور روح کے میکنزم کو سمجھنے کے لیے سارا دن صوفی رمن کے ساتھ گزارتا ہمارے درمیان قربت بہت بڑھ گئی رمن مجھے اپنا بیٹا سمجھنے لگا اگرچہ ہم دونوں کی عمرو میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا یوگی رمن زندگی کے گہلے رازوں کا آشنا تھا اور اس کے پاس اتنا علم تھا جس کے حصول کے لیے عملاً کئی زندگیاں درکار ہوتی ہیں مجھے خوشی اس کی تھی کہ وہ یہ علم مجھ سے بانٹنے پر تیار تھا رمن صبح بہت جلدی اٹھ جاتا میں بھی اس کے امراہی جاگ جاتا پھر ہم میڈیٹیشن کرتے اور ایسے ایڈیاز پر باتیں کرتے جن پر ہماری آج کی دنیا میں کم ہی باتیں ہوتی ہیں وہ تصور بہت اچھوٹے اور تخلیقی تھے رمن نے مجھے قدیم دانش کے وہ اصول سکھائے کہ جن پر کوئی بھی عمل کر کے طویل خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکتا تھا میں نے وہاں سیلف ماسٹری اور سیلف ڈسپن لائف کے وہ اصول بھی سیکھے کہ جن کا جاننے والا ان بہرانوں کا کبھی شکار نہیں ہو سکتا جو جدید معاشرے میں عام ہیں وہ بتا رہا تھا کبھی کبھی وہ دونوں استاد شاگرد خاموشی سے کسی چٹان پر بیٹھ جاتے اور مشرقی وادیوں کے افق پر پھیلے درختوں کی کتار سے پار اُبھرتے سورج کی روشن کرنوں کو بس دیکھتے رہتے کبھی وہ بالکل خاموشی سے مراقبے میں بیٹھ جاتے میڈیٹیشن کرتے کبھی وہ دونوں جنگل میں نکل جاتے اور یوگی فلسفے پر بات کرتے ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اٹھاتے ہوئے لمبی واکس کرتے جولیان نے بتایا کہ پہلی بار مجھے اپنے شعور کے پھیلاؤ کی چھلک تب ملی جب مجھے وہاں رہتے ہوئے تین ہفتے ہو چلے تھے یہ بڑی دلکش حالت تھی معمولی سے معمولی چیز بھی بے حد حسین لگ رہی تھی رات میں تارے تھے یا بارش کی بوندیں حتیٰ کہ مکڑی کے جالے بھی مجھے جہان حیرت میں گم کر رہے تھے میں فطرت کو جسپ کرنے لگا یہ نئی زندگی یہ نیا ڈھنگ میرے باطن کو میری اندر کی دنیا کو بھی متاثر کر رہا تھا میری بے چینی کو قرار آ رہا تھا سوانہ کے صوفیوں کے اصول اور ٹیکنیکیں ایک ماہ تک میں نے اپنائی تو میرا باطنی سکون جو ہمیشہ دھند میں رہا تھا میرا اس سے رابطہ ہونے لگا وہ سکون جس سے میری نام نحاد کامیاب زندگی محروم تھی میں بلس فول تھا مسررت سے بھرا اور ہر وقت لمحے موجود میں ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ زندہ اور تخلیقی اور توانہ ہو رہا تھا جب جسم بحال ہوا روح توانہ ہوئی تو زندگی کی طرف میرا رویہ بھی بدلنے لگا میں زیادہ سمارٹ زیادہ جوان ہوتا گیا چہرے کی تلخی مسکراہت میں ڈھل گئی پج مردگی تازگی میں بدل گئی مجھے لگنے لگا کہ میں جو بھی چاہوں وہ کر سکتا ہوں میرے اندر امکانات پر لگے تالے کی چابی کھلنے لگی زندگی اب میرے لیے خسن تھی جس کا ہر پہلو دل لبھانے والا تھا سوانہ کے صوفیوں کی کرامتیں مجھ پر اثر کرنا شروع ہو چکی تھی جولیان بولتے بولتے اچانک رکا وہ جانتا تھا کہ اس کی کہانی ناقابل یقین تھی اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا جان مجھ پر ایک بہت ہی اہم راز کھلا یہ دنیا بشمول میرے اندر کی دنیا یہ بڑی سپیشل جگہ ہے بہت ہی خاص الخاص مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ باہر کی دنیا کی کامیابی بلکل ہی بیمانی ہے اگر کامیابی کا یہ حساس باطنی دنیا میں موجود نہیں میں جب بہت بڑا وکیل تھا اس وقت میں ان لوگوں کو بڑی تنزیہ سی ہسی کے ساتھ دیکھتا تھا جو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ باطنی ترقی کی بات کرتے تھے مگر اب مجھے پتا چل رہا تھا کہ سیلف ماسٹری اور اپنی روح جسم اور دماغ کا خیال رکھنا بڑا ضروری تھا اگر کوئی یہ کر سکے تو وہ اپنے کسی بھی خواب کو پا سکتا ہے کیسے آپ دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہو اگر خود اپنا خیال بھی آپ نہیں رکھ سکتے میں تم سے پیار نہیں کر سکتا اگر میں خود سے پیار کرنے کے قابل نہیں ہوں یہ کہنے کے بعد اچانک جولیان کچھ بے چینسہ ہو گیا اس نے بتایا کہ کافی عرصے سے میں نے یوں اپنے بارے میں کسی کے سامنے کھل کر بات نہیں کی ہے مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سوانہ کے ان پہاڑوں پر جو روحانی واردات مجھ پر گزری جس انلائٹنمنٹ جس روحانی بیداری کا حساس مجھے ہوا میں چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے ہر شخص تک وہ حساس پہنچے جولیان کو جو ہی حساس ہوا کہ میں لیٹ ہو رہا تھا اس نے کہا تم لیٹ ہو رہے ہو میں اپنی کہانی کسی اور وقت آ کر تمہیں سناؤں گا مگر میں بولا تم اب اس کہانی کو ادھورہ نہیں چھوڑ سکتے میرا دل اب بہت بے چین ہے اس دانش کو جاننے کے لیے جو ہیمالیہ کی پہاڑیوں میں تم کو ملی اور اس علم کو جاننا میری بے چین خواہش ہے جس کو دنیا تک پہنچنے کا وعدہ تم نے اپنے مرشد سے کیا تھا تم مجھے اس بے چینی بھرے سسپنس میں نہیں چھوڑ سکتے تم جانتے ہو کہ سسپنس مجھے برداشت نہیں دوست تمہیں معلوم ہے کہ میں جب کوئی کہانی سنانا شروع کرتا ہوں تو ضرور مکمل کرتا ہوں اس لیے یقین کرو کہ میں دوبارہ ضرور آؤں گا اور اپنی کہانی سناؤں گا تم نے کل کام پر جانا ہے اور تمہیں دیر ہو رہی ہے اور مجھے بھی دو چار اہم کام ہیں انہیں نمٹا لیتا ہوں یہ سن کر میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے دو جو کچھ تم نے سوانہ کی وادی میں سیکھا کیا وہ میرے لیے بھی کام کر سکتا ہے جولیان بولا جب سالک تیار ہو مرشد ضرور ملتا ہے تم اور تم جیسے کئی لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جو سلوک کی منزلوں کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں اور تم لوگ ضرور اس حکمت اور دانش تک پہنچ کر رہو گے سوانہ کے یوگیوں کا فلسفہ ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ہوگا ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اندر موجود کاملیت اور اس کے حساس کو دریافت کرے میرا وعدہ ہے کہ میں سوانہ کے یوگیوں کی حکمت تم سے ضرور شیئر کروں گا بس تھوڑا سا صبر کرو میں کل رات پھر آؤں گا اور اس بار ملاقات تمہارے گھر پر ہوگی اور تمہیں وہ سب بتاؤں گا جس کو اپنی زندگی میں لاؤگے تو زندگی اس سے کہیں زیادہ زندہ ہوگی جیسی اس وقت ہے اب تو ٹھیک ہے نا میں نے مایوسی مگر خوشدلی سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر اتنے سال سکمت سے محروم رہتے گزار دیئے ہیں تو چوبیس گھنٹے مزید بھی انتظار کر لوں گا اس کے بعد ماضی کا کامیاب وکیل اور موجودہ دور کا روحانی بیدار مشرق کا یوگی چلا گیا مگر میرے دماغ میں بہت سے سوال اور خیالات کا ایک امبار چھوڑ گیا اس کے جانے کے بعد جب میں آفس کی کرسی میں دبک کر بیٹھا اور سوچا کہ ہماری زندگیاں کتنی محدود ہیں میں سوچ رہا تھا کہ علم کا کتنا بڑا سمندر ہے وہ سمندر کے جسم میں بھیگنا تو کجا میں اپنی انگلیوں سے اسے چھو تک نہیں سکا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کا جوش اگر دوبارہ مجھے مل جائے تو کیا احساسات ہوں گے وہ تجسس اگر دوبارہ پاس سکوں جو بچپن میں مجھے حاصل تھا بلکہ جوانی کے ابتدائی سالوں تک جو میرا ساتھی رہا تھا مجھے دوبارہ زندہ ہونا تھا دوبارہ زندگی کی استوانائی کو دل سے محسوس کرنا تھا اور شاید اس کے لیے مجھے بھی وقالت چھوڑنی پڑے شاید میری زندگی میں بھی کوئی اور بڑا پڑاؤ تھا جو میرا منتظر تھا انہی خیالات میں اُلجھا میں اُٹھا آفس کی لائٹس بند کی اور موسمِ گرمہ کی ایک اور گرم رات سے ملنے باہر آ گیا چھٹا باب انقلابی حکمت وہ وعدے کا پکا رہا اگلی شام ٹھیک سوز سات بجے وہ میرے دروازے پر تھا میں نے دروازہ کھولا سرخ لباس اور نیلے ہڈ میں لپٹا وہ کسی مقدس بودھا کی طرح تھا زندگی کا جوش اس کے چہرے پر اب بھی کھیل رہا تھا اس کا جسم آج کل سے بھی زیادہ صحت مند لگ رہا تھا میری بیوی اسے اس عجیب سے ہلیے میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جولیان نے اس کی حیرت کو بھاپتے ہوئے مسکر آ کر کہا ارمانی تو مجھے کس لباس میں دیکھنے کی توقع کر رہی تھی ہم دونوں میاں بیوی پہلے تو آہستگی سے ہنس دیئے مگر تھوڑی دیر بعد گھر ہمارے کہکہوں سے گونج رہا تھا جولیان اب بھی اپنی زیرک طرز گفتگو کو نہیں بھولا تھا اور نہ ہی اس کی حصے مزہ ابھی مردہ ہوئی تھی جب ہم میرے مہمان خانے میں سکون سے بیٹھ گئے تو ایک چیز پر بار بار میری نظر جا رہی تھی اور وہ تھی جولیان کے گلے میں موجود لکڑیوں کی تسبیح اور جیسا کہ میری فطرت ہے کہ میں سوال کو زیادہ دیر دبا نہیں سکتا آخر اس لکڑی کی تسبیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے پوچھ ہی لیا یہ کیا ہے جولیان نے تسبیح کے دانوں کو چھوٹے ہوئے کہا ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا مگر آج کی رات ہم نے ان سے کہیں زیادہ اہم باتیں کرنی ہے اس جے کوئی وقت ضائع نہیں کرتے ہم میری کہانی کی طرف چلتے ہیں میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ میرا دماغ تو مسلسل تمہاری ہی کہانی میں الچا ہوا ہے اور آج آفیس میں بھی کوئی کام اس کہانی میں الچے ہونے کی وجہ سے میں ڈھنگ سے نہیں کر پایا میری طرف سے گرین سگنل ملتے ہی وہ ایک بار پھر اپنی زندگی میں برپا ہونے والے انقراب کی داستان سنانا شروع کر چکا تھا اس نے کہا میں نے وہاں قدیم دور کی مائنڈ کنٹرول کی ٹکنیکیں سیکھی اور یہ جانا کہ تفکرات فکریں پریشانیاں ان کو کیسے لٹ گو کرنا ہے جانے دینا ہے وہ فکریں جو جدید معاشروں کو دھیمک کی طرح نگل رہی ہیں جولیان نے یوگی رمن اور سوانہ کے دیگر یوگیوں کی ان دانش بھری باتوں کا تذکرہ بھی کیا جو انہوں نے کامیاب اور بھرپور زندگی کے زمن میں جولیان سے شیر کی تھی اس نے ان توانائیوں کو جگانے کے بارے میں بھی بتایا جو ہر انسان میں ہیں مگر خابیدہ ہے وہ توانائیاں کے جو انسان کو کبھی بڑھا نہ ہونے دیں اگرچہ جولیان پورے یقین کے ساتھ یہ بول رہا تھا مگر میرے دماغ میں اب شک کا کیڑا کل بولانے لگا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی پرینک ہو رہا ہے کیونکہ بہرحال میرے سامنے روحانیت کے راز بیٹھا کھول رہا شخص کوئی اور نہیں وہی جولیان تھا جس نے ہارورڈ سے تعلیم حاصل کی تھی جو عدالت میں کرتا باز ڈرامائی وکیل کے طور پر مشہور تھا اس کی کہانی پریوں کی کہانی لگ رہی تھی میں کیا کوئی بھی ہوتا یہی سوچتا سوچئے کامیاب وکیل اچانک اس نے سب بیچ باش دیا اور بھارت پہنچ گیا وہاں سے ہمالیا کی وادیوں میں اور پھر تصوف کے یہ سارے راز کھولنے لگا یہ سب سچ کیسے ہو سکتا ہے اور میں چپ نہ رہ سکا اور میں نے کہا کمان جولیان مجھے اللو نہ بناو مجھے تو یہ تمہاری سارے کہانی مزاق لگ رہی ہے ویسا ہی مزاق جو تم اکثر کرتے تھے میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہی جو نمونہ لباس تم نے پہن رکھا ہے یہ میرے آفس کے باہر کونے میں موجود کاسٹیومز کی کسی دکان سے تم نے کرائے پر لیا ہوگا جولیان فوراں بولا جیسے وہ جانتا ہو میری بھی یقینی کے بارے میں اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تم کوٹ میں اپنا کیس ثابت کیسے کرتے ہو میں ایسی دلیلیں لاتا ہوں جو معقول ہوں جس پر میں جج کو قائل کر سکوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایسی گواہیاں دیتا ہوں میرے چہرے کو دیکھو کیا اس پر کوئی جھری تمہیں نظر آتی ہے میرے جسم کو دیکھو کیا تم مجھ میں بے تہاشا انرجی کو نہیں دیکھ رہے میرے تمنان کو دیکھو سکون کو دیکھو یہ تمہیں کچھ بتا رہا ہے کیا یہ سب کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں بدل چکا ہوں بات میں وزن تو تھا یہ وہ آدمی تھا جو کچھر سے قبل کئی دہائیاں گزارے ہوئے جہاں دیدہ بزرگ جیسا لگتا تھا اور اب جو بالکل ہی نوجوان لگ رہا تھا میں نے کہا سچ بتانا کیا تم نے پلاسٹک سرجری نہیں کرائی اس نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں یہ پلاسٹک سرجری والے میرے ظاہری جسم کے ساتھ کھیل سکتے تھے میری بیماری تو میرے باطن میں تھی اس کا علاج ان کے پاس کہا تھا میرا غیر متوازن ہیجانی طرز زندگی مجھ پر بہت بھاری پڑا تھا جو دل کا دورہ مجھے پڑا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا میری بیماری تو اس ہرٹ اٹیک سے بھی کہیں گہری تھی میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا میں نے کہا مگر تمہاری کہانی یہ بہت پر اسرار اور اب نارمن لگ رہی ہے میری اسرار کے باوجود جولیان پر سکون اور خوشباش رہا اس نے میرے چائے کے خالی کپ کو دیکھا جو میں نے ٹیبل پر اس کی طرف سرکا دیا تھا اس نے چائے کی پیانی میں چائے انڈلنا شروع کی کپ بھر گیا مگر یہ کیا وہ چائے کی پیانی میں چائے پھر بھی انڈلتا رہا چائے کپ سے باہر گری پہلے میز پر اور پھر میری بیوی کے قیمتی کالین میں جذب ہونے لگی پہلے تو مچ چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا آخر مجھ سے رہا نہ گیا جولیان تم یہ کیا کر رہے ہو چائے کا کپ بھر گیا ہے تم کتنی بھی کوشش کر لو اس میں مزید چائے نہیں بھری جا سکتی میں نے بے سبری سے تقریباً چیختے ہوئے کہا اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھتا ہی گیا اور بولا جون مجھے غلط مت سمجھنا تم بہت اہم ہو حقیقتن اہم ہمیشہ ہی میرے لئے تم اہم تھے لیکن تم چاہے کہ اس کپ جیسے ہو آئیڈیاز سے پھرے تم میں اور کچھ نہیں بھرا جا سکتا اس وقت تک کہ جب تک تم اپنے دماغ کی پیالی کو پہلے خالی نہ کر دو مجھے جولیان کے لفظوں نے چونکا دیا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا وقالت کی میری زندگی ایک جیسے سیچویشنز ایک جیسے لوگوں کے ساتھ ایک جیسے انداز میں دیل کرنا انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ایک ہی چیز کو سکھا رہے تھے ان سب چیزوں نے میرے دماغ کے پیالے کو پہلے سے ہی بھر رکھا تھا میری بیوی روزانہ ہی مجھے کہتی تھی کہ ہمیں نئے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے نئی نئی چیزیں کرنے چاہیے مجھے روز ہی کہتی تھی کہ جان کاش تم کچھ ایڈونچرس کچھ مہم جو نیچر کے ہوتے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری بار قانون کی کسی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب میں نے کب پڑھی تھی میرا پیشاہ ہی میری زندگی تھا مجھے شدت سے حساس ہو رہا تھا کہ میری معمول کی لگی بندھی زندگی نے مجھے بانچ کر دیا تھا میری تخلیقی صلاحیت نے اور میری بصیرت مدھم پڑھنے لگی تھی میں نے ہار مانتے ہو جولیان سے کہا اوکے میں مان گیا تمہارا پوائنٹ میں تسلیم کرتا ہوں شاید وقالت نے میرے ذہن کو شک زدہ کر دیا ہے کل جب میں نے تمہیں اپنے آفس میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہاری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ جنوان ہے اور شاید اس سے مجھے بھی موقع مل سکے اپنی زندگی بدلنے کا مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا دل اس وقت بھی یقین نہیں کر پایا تھا اور اس میں بڑی شدید خواہش تھی یہ سننے کی کہ یہ سب جھوٹ ہے جو تم بتا رہے ہو جولیان بولا آج کی رات تمہاری نئی زندگی کی پہلی رات ہوگی تم نے بس یہ کرنا ہے کہ میں تمہیں جو بتاؤں اس پر ایک ماہ تک عمل کرنا ہے بینہ شک میں پڑے بغیر سوال کی ان ٹیکنیکس کو تم نے پورے اعتبار کے ساتھ گلے سے لگانا ہے وہ ٹیکنیکیں ہیں وہ اصول جو میں تمہیں بتاؤں گا یہ عملی ہیں یہ مؤثر ہیں اس لیے یہ ہزاروں سال سے سروائیو کر رہے ہیں مرے نہیں ہیں مٹے نہیں ہیں ایک مہینہ یہ تو بڑا لمبار سا ہے سات سو بیس گھنٹے جو تم نے اپنے اندر کی دنیا پر خرچ کرنے ہیں وہ لمبار سا ہے جبکہ یہ سات سو بیس گھنٹے تمہاری باقی کی زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور کر سکتے ہیں یہ تمہیں لمبار سا لگ رہے ہیں حیرت کی بات ہے خود پر سرمایہ کاری وہ بہترین سرمایہ کاری ہے جو انسان کر سکتا ہے یہ سرمایہ کاری صرف تمہاری زندگی کو ہی نہیں ارد گرد موجود دیگر لوگوں کی زندگیوں کو بھی بدل دے گی وہ کیسے یہ اسی وقت ہوگا جب تم خود سے محبت کرنے کا فن سیکھ لوگے کیونکہ وہی شخص دوسروں سے سچی محبت کر سکتا ہے جو خود سے محبت کرنا جاتا ہے دوسروں کے دلوں تک پہنچنا چاہتے ہو ان کی زندگیوں کو چھونا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کے بند کی وار کھولو جب زندگی اور زندہ ہونے کے تجربے سے آپ جڑتے ہیں تو اسی وقت آپ ایک مطمئن اور زندہ شخص کا روپ تھارتے ہیں میں نے بڑے اشتیاغ سے سوال کیا کہ اگر یہ سات سو بیس گھنٹے یعنی ایک ماہ میں ویسے گزار لوں جیسے تم کہہ رہے ہو تو اس سے میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ میری زندگی بدل جائے گی جولیان نے کہا کہ اس ایک ماہ میں تمہیں اپنے دماغ جسم و حتہ کے روح تک کو ایسی تبدیلیوں کا تجربہ ہوگا کہ تم خود حیرت میں ڈوب جاؤگے تمہیں خود میں ایسی توانائی جوش اور توازن کا حساس ہوگا جو شاید تم نے پوری زندگی میں کبھی محسوس نہ کیا ہو لوگ آ آ کر تمہیں بتائیں گے کہ تم اب زیادہ جوان اور زیادہ خوش لگتے ہو خوشی اور ہم آہنگی کا بھرپور اور بھولا ہوا احساس تمہاری زندگی میں واپس لوٹ آئے گا اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ صرف چند فائدے ہیں سوانہ کے یوگیوں کے طرز حیات کو اختیار کرنے کے میں نے کہا واو جولیان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جو بھی تم آج رات سنوگے وہ صرف تمہاری ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں ہی نہیں بلکہ تمہاری روحانی زندگی میں بھی انقلاب لے آئے گا سوانہ کے یوگیوں کے اصول جیسے پانچ ہزار سال پہلے کارگر تھے اتنے ہی آج بھی کارگر ہیں یہ صرف تمہاری اندر کی دنیا کو ہی بھرپور نہیں کریں گے بلکہ باہری دنیا بھی بھرپور ہوگی اور تم جو بھی کرتے ہو اسے زیادہ محسر انداز میں کر سکو گے جس دانش سے میں تمہیں آج ملانے جا رہا ہوں یہ ایسی طاقت ہے جو میری نظر میں اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ حکمت یہ دانش سیدھی سادھی ہے عملی ہے اور لیبارٹری کی آزمائی ہوئی ہے لیبارٹری سے میری مراد ہے کئی صدیوں سے انسانی زندگی پر اس کا تجربہ ہو رہا ہے اور ہر تجربہ کامیاب ہوا ہے اور سب سے اہم بات یہ اصول یہ حکمت ہر شخص کے لیے ایک جیسے ہی کارگر ہیں مگر کب لسکے کہ میں یہ دانش تم سے شیئر کروں تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا میں نے جواب میں کہا کہ مجھے پتا ہے اس سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑا ہوگا بچپن میں میری ماں کہتی تھی کہ بڑی چیزیں مفت نہیں ملتی سوانہ کے یوگیوں کی دانش جو انہوں نے مجھے سونپی تھی جب اس کی طاقت اس کی موسریت کو تم دیکھ لو اور اپنی زندگی میں آنے والی درامائی تبدیلیاں بھی تم دیکھ لو تو خود سے یہ اہد کرنا کہ اس دانش کو ان تمام لوگوں تک پہنچاؤ گے جنہیں اس کی ضرورت ہے بس یہ ایک چیز ہے جو میں تم سے مانگ رہا ہوں اس طرح تم یوگی رمن سے کیے گئے میرے اہد کی تکمیل میں میری مدد کر سکو گے میں نے بلا چون و چنان یہ شرط مان لی اور اس کے بعد جولیان نے مجھے وہ تعلیمات بتانا شروع کی جو اس نے سوانہ کی وعدی میں حاصل کی تھی اور جن تعلیمات کو وہ انتہائی مقدس سمجھتا تھا جولیان نے جو ٹکنیک سوانہ میں اپنے قیام کے دوران سیکھی تھی وہ اگرچہ متنوے اور مختلف قسم کی تھی مگر بنیادی طور پر یہ ساری ٹکنیک سات اصولوں یا کہلیں سات اچھائیوں کے گرد گھومتی تھی وہ سات اصول کے جن پر عمل کر کے اپنا لیڈر آپ بنا جا سکتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھایا جا سکتا ہے اور جو روحانی بیداری کی بنیاد ہیں جولیان نے بتایا کہ سوانہ کے پہلے چند ماہ کے قیام کے دوران یوگی رمن نے ہی مجھے یہ سات اصول اذبر کرائے ایک رات کا ذکر ہے کہ جب سوانہ کی وادی پر نیند کی دیوی چھا رہی تھی یوگی رمن نے جولیان کی جھوپڑی کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھڑنے کے بعد یوگی رمن نے دھیمے انداز میں جولیان کو کہا کہ میں اب کئی ماہ سے تمہارا مشاہدہ کر رہا ہوں اور جان گیا ہوں کہ تم ایک نفیس انسان ہو جو دل سے زندگی میں موجود اچھائیوں کو جاننے کا طالب ہے تم نے یہاں آنے کے بعد یہاں کی روایات طرز زندگی کو پورے دل سے قبول کیا ہے تم نے ہمارے یہاں کے روٹین پر اچھے طریقے سے عمل کیا ہے جس کے ظاہر یسرات بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ تم نے ہمارے طرز حیات کو بھی عزت دی ہے ہمارے لوگوں کا یہ طرز حیات بہت سادہ ہے اور کئی نسنوں سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ طرز حیات دنیا میں بہت تھوڑے لوگوں نے اختیار کرنے کا کشت سہا ہے دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ ہماری روحانی بیداری کی زندگی اور اس کے فلسفے کے بارے میں جانے آج سوانہ میں تمہارے قیام کو تین ماہ ہو رہے ہیں اور آج کی رات میں تم سے شیئر کرنے والا ہوں سوانہ کے ہمارے زندگی کے کام کرنے کا بھاتنی طریقہ اور یہ میں صرف تمہارے فائدے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ تمہاری دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے فائدے کے لیے باتیں میں آج تمہیں بتاتا ہوں آج سے میں روزانہ تمہارے ساتھ بیٹھا کروں گا بلکہ اسی طرح جیسے بچپن میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتا تھا افسوس کہ وہ چند سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا اس کا وقت آ گیا تھا وہ چلا گیا میں نے اس پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا ہم دونوں نے اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتایا اور آج بھی وہ میری یادوں میں زندہ ہے میں تمہیں بھی اپنا بیٹا سمجھتا ہوں اور یہ خوشی ہے کہ میری زندگی کے طویل مراقبوں کے دوران جو کچھ میں نے جانا وہ تمہارے ذریعے اس دنیا میں باقی رہ جائے گا میں نے جولیان کو دیکھا اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ بس بھولے جا رہا تھا جیسے وہ وہی ہو اس مقام پر یہاں سوانہ کی خاموش وادیوں میں علم کی بارش میں بیٹھ کر کبھی وہ بھیگا تھا اس نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے بولنا جاری رکھا یوگی روان نے مجھے بتایا کہ باطنی اتمنان مسررت روح کے خزانوں کی چابی سات اصول ہیں یہ سات اصول میں تمہیں ایک کہانی کے ذریعے سے سمجھاؤں گا اس نے مجھے بتایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو بلکل اسی طرح جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں اور جو منظر میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے ذہن کے پردے پر دیکھو تمہیں کھرے بھرے اور شاندار باغ میں بیٹھے ہو باغ میں ایسے حسین پھول ہیں جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے پورا ماحول انتہائی پر سکون اور خاموش ہے اس خوبصورت منظر کو محسوس کرو اس جادوی باغ پر ایک پھرپور نظر دڑاؤ اور دیکھو کہ باغ کے بلکل بیچوں بیچ ایک خوبصورت سا لائٹ ہاؤس ہے چھے منزلہ لائٹ ہاؤس اچانک لائٹ ہاؤس کی پہلی منزل کا دروازہ زور سے کھلا جس سے باغ میں خاموشی کا راج ٹوٹ گیا دروازے سے ایک جاپانی سومو پہلوان نکلا جس کا قد نو فٹ تھا اور وزر نو سو پاؤنٹ اس کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہے مطلب وہ بالکل لنگا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے پرائیویٹ ہی سو پر ایک گلابی رنگ کی تار سی لپیٹ رکھی ہے وہ دروازے سے نکلنے کے بعد باغ میں سبزے پر بیچینی سے ٹہلنے لگا بیچینی سے چہل قدمی کے دوران سومو پہلوان کو سونے کی ایک گھڑی پڑی ملی جو عرصہ سے وہاں پڑی تھی شاید کسی کی گمشدہ گھڑی تھی سومو پہلوان گھڑی کو اٹھانے کے لیے جو ہی نیچے جھکا تو اپنے قد اور وزن کے بوجھ سے اوندھے موں زمین پر جا گرا اسے شدید چوٹ آئی اتنی شدید کہ وہ بے ہوش ہو گیا وہ بے حص و حرکت پڑا رہا اور جیسے ہی یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کہ وہ مر تو نہیں گیا وہ اٹھ جاتا ہے شاید ان زرد گلابوں کی تازہ خوشبو اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی ہے جو اس کی موں کے پاس کھلے ہوئے ہیں ہوش میں آتے ہی سومو پہلوان جلدی سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا اس کی بائیں طرف جو منظر ہے وہ ناقابل یقین ہے باق کے کنارے پر جھاڑیوں کے بیچ ایک ایسا راستہ نظر آ رہا ہے جس پر کروڑوں ہیرے پڑے جھل ملا رہے ہیں سومو پہلوان خود کو اس راستے پر چلنے سے نہیں روک سکتا وہ اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے وہ راستہ کے جو اسے عبدی مسررت اور وجدانی خوشی کی طرف لے جانے والا ہے جولیان نے مجھے بتایا کہ ہمالیا کی بلندیوں میں روحانی طور پر بیدار یوگی کے پہلو میں بیٹھ کر جب یہ کہانی میں نے سنی تو یقین مانو مجھے شدید وایوسی ہوئی کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ میں تو کچھ ایسا سننے کا مطمئنی تھا جو میرے پاؤں تلے زمین کو ہلا دیتا ایسا علم جو عمل پر اکسا دیتا ایسی دانش جو میری آنکھوں میں آنسو لے آتی مگر جو میں نے سنا وہ بس ایک بے تک کی کہانی تھی ایک سومو پہلوان اور لائٹ ہاؤس کی کہانی یوگی رمن نے بھی اس کے چہرے پر موجود مایوسی کو بھاپ لیا تھا وہ بولا سادگی کی طاقت کو کبھی نظرانداز نہ کرنا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کہانی شاندار نہ لگی ہو مگر اس کہانی کے پیغام میں باشعور زندگی گزارنے کا ایک پورا تلسم چھپا ہے جب سے تم یہاں آئے ہو میں کافی غور کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے میں سوانہ کی مطاع دانش تم میں منتقل کروں پہلے تو میں نے سوچا کہ تمہیں مہین و طویل جیسے لیکچر دیا جائیں جیسے استاد کلاس میں شاگردوں کو دیتا ہے لیکن پھر میں نے اس طریقے کو رد کر دیا کیونکہ یہ طریقہ تم جیسے کسی شخص کے لیے مجھے بالکل بھی موضوع نہیں لگا اس طریقے سے وہ جادوی حکمت تم تک منتقل نہ ہو پاتی اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں سوانہ کے تمام باسیوں سے کہوں کہ وہ تھوڑا تھوڑا وقت تمہارے ساتھ گزاریں اور سوانہ کے فلسفہ حیات کو تمہیں بتائیں لیکن پھر میں نے اس خیال کو بھی رد کر دیا کیونکہ اس طریقے سے بھی وہ علم تم تک پہنچنا مشکل تھا جو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسے تخلیقی انداز میں تم تک سوانہ کے حکمت پہنچائی جائے جس سے تمہیں سوانہ کی تعلیمات کا پورا فلسفہ اور سات اصور اصبر ہو جائیں اسی غور و خوض کا نتیجہ ہے یہ خیالی کہانی جو تم نے ابھی سنی ہے ہو سکتا ہے تمہیں یہ کہانی بے تکی اور بچکانہ کے سمکی لگے مگر میرا یقین کرو اس کہانی کا ہر پہلو معانی کا ایک خزانہ ہے اور کہانی کا ہر قدم ہر سٹپ ایک گہرے اصول کی تجسیم ہے باغ لائٹ ہاؤ سومو پہلوان گلابی تار گھڑی گلاب ہیروں سے چمکتا راستہ اس سات کردار اصل میں ان سات اصولوں کی علامتیں ہیں جو ان لائٹنڈ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اور میں تم اس بات کی زمانت دیتا ہوں اگر تم اس چھوٹی سی کہانی کو یاد کر لو اس میں موجود علامتوں کو ازبر کر لو تو تم وہ سب پالو گے جو اس زندگی کو جینے کے لیے ضروری ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب خوش اور مطمئن زندگی ہو اس کہانی میں وہ سب کچھ ہے تمام معلومات اور حکمت عملیاں ہیں جو تمہاری زندگی کے میار کو بلند ترین سطح پر لے جا سکتی ہیں اور ان کی مدد سے جو بھی شخص تمہارے پاس بیٹھے گا اس کی زندگی کو بھی تم چھو سکو گے جب تم اس کہانی میں چھپی دانش کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی پر اپلائی کرو گے تو تم میں ضرور انقلاب آئے گا صرف ذہنی جسمانی اور جذباتی انقلاب ہی نہیں روحانی بھی جولیان نے کہا جون خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میں نے اس کہانی کو گلے سے لگا لیا اور اس میں پوشیدہ حکمتوں نے میری زندگی میں واقعی انقلاب پر پا کر دیا معروف ماہر نفسیات کارل ینگ نے ایک بار کہا تھا کہ تمہاری بصیرت صرف اسی صورت میں واضح اور شفاف ہو سکتی ہے اگر تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اپنے دل کے اندر جھانک سکو کارل ینگ نے کہا تھا باہر کی طرف کون دیکھتے ہیں سوئے ہوئے اور اپنے دل کے اندر جھانکنے والے کون ہوتے ہیں جاگے ہوئے میری زندگی کی وہ بہت ہی خاص رات تھی اس رات میں نے خود اپنے اندر جھانکا اپنے دل کی گہرائیوں میں خود کو ڈھونڈا اور وہاں مجھے صدیوں پرانی قدیم دانش ملی وہ دانش جو ذہن کو بھرپور کر دیتی ہے جسم کو مضبوط اور روح کو سرشار کر دیتی ہے اب میری باری ہے کہ جس طرح یوگی رمن نے مجھ سے وہ قدیم دانش شیئر کی میں وہ حکمت وہ وزڈم تم سے شیئر کروں